عظم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شاؤں کے ساتھ روزے رکھیں گے روزے کے سارے تقالے پورے کرنے گناہ سے بچنا الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم اس کی توفیق احسان اور مہربانی سے چھبیس وان پارا سنا سورة الاخقاف سنی پھر سورت محمد سنی پھر سورت فتح سنی پھر سورت حجرات سنی پھر سورت قاف سنی پھر سورت زاریات سنی احقاف سورت الاخقاف سنی احقاف کے معنی ہیں مستطیل رید کے ٹیلے ہی قوم آدھ ان جگہوں پر رہتی تھی ایسی قوم اس کے مثل دنیا میں نہ کوئی پہلے قوم پیدا ہوئی نہ بعد میں بارویں سپارے میں نامیں سپارے میں اس کی تفصیلات ارز کر چکے ہیں اس میں حضرت حود علیہ السلام اللہ کے نبی آئے اللہ تعالی شانہوں نے ایک مدت مدید کے بعد ان پر قاحت مسلط کیا بعض جگہ ہے سات سال بعض جگہ ہے تین سال قاحت آیا انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا مکہ مکرمہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں سے بارش مانگ کے آؤ اللہ کو بھی مانتے تھے ساتھ شرک بھی کرتے تھے وہاں کچھ دن رہے بنی معاویہ کے ہاں کافی دن ہو گئے انہوں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو تم انہوں نے کہا ہم آئے ہیں اپنی قوم کے لئے بارش مانگنے کہ بارش مانگنے آئے ہو تم میرے گھر میں بیٹھے ہو تم بیت اللہ جاؤ اللہ نے انہیں تین بادل دکھائے صفائد تھا کہا یا اللہ اس میں تو پانی کم ہے سرخ ہے فرمایا اس میں آندھی آئے سیاہ ہے فرمایا اس میں بارش آئے ہمیں یہی عطا کر اپنی قوم کے پاس آئے اللہ نے یہ بادل بھیجا شروع میں خنکی تھی تھنڈک تھی لمبا سایہ تھا جب ساری قوم کٹھی ہو گئی تو وہاں سے بادل پھٹا کہ لگے ہاں دا آردن ممترونہ یہ بادل آ رہا ہے یہ ہمارے اوپر بڑی بارش کرے گا جیسے اٹائر پھٹتا ہے ایسے پھٹا اس میں تو اللہ کے غضب اور کہر کی ہوا تھی ترمدی شریف میں ہے فرشدہ نے پوچھا اللہ پاک سے اللہ کتنا ہوا کے خدانوں سے کھولو فرمایا جتنا انگوٹھی ہے اتنی سی ہوا کے خدانے میں کھولو ایسی تید ہوا چلی کہ بلندیوں پر قوم کو چونکہ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس فٹ کے آدمی تھے تو بلندیوں پر لے گئی اٹھا اٹھا کر انہیں پہاڑوں سے مارا آپس میں سر ٹکرائے کھوپریاں ان کی ٹکرائے ہڑیاں چورا چورا کر دی تو دم میرے کل شین ہر چیز کو ریدہ ریدہ کر کے ہوا نے رکھا ان کے جانور ہوا میں اڑ رہے تھے حضرت حود علیہ السلام قریم میں ایک حضیرہ اور حویلی تھی اس میں ایمان والوں کو لے کر بیٹھے اور ایسی خنکی اور ٹھنڈی آواتی جیسے نصیم صبح تو اس قوم کا ذکر کیا اسی وجہ سے اس کا نام ہے سورة الاحقاف یعنی یہ لمبی وادیوں میں مستطین جو ٹیلے تھے لمبے چلے جاتے پھر حضرہ موت کے علاقے تک چلے جاتے تھے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے سورت میں یہ بیان کی کہ ہم انسان کو تاقیدی حکم دیتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کریں حاملت امہو قرحن علا قرحن حملہو و فصالہو سلاسون شہرہ اس کی ماں نے پیٹ میں اٹھایا بچے کو بڑی تکلیف پر تکلیف اٹھائی یہ دماؤں کو پتہ ہے جو بچوں کو جنتی ہے پیٹ میں رکھتی ہے اگلی بات یہ کہی کہ پیٹ میں رکھنے اور دودھ پلانے کا دمانا دودھ چھوڑانے کا یہ تیس مہینے ہے دوسری جگہ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں آیا وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَيْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ میں دو سال دودھ پلائیں کامل بعد تو ایسے ہوتے ہیں بچے کہ ماں کا دودھ پیتے ہی نہیں بعد دفعہ ماں کا دودھ نہیں ہوتا اسے بھی حالات آتے ہیں اوپر کا دودھ پیتے ہیں لیکن اکثر یہ ہے جب پیئیں تو اللہ نے فرمایا دو سال تک چہہے سال کے بعد چھوڑا دیں ڈیڑھ سال کے بعد دو سال آخری مدد دو سال جو ہے وہ دودھ پلائیں ایک قضیہ پیش آیا حضرت عثمان دنورین کے ہاں کے شادی ہوئی ہے چھے مہینے میں عورت کا بچہ پیدا ہوگی ہے حامد نے دعوت دائر کر دیا یہ بچہ زنا کا ہے میرا نہیں حضرت عثمان نے ارادہ کر لیا کہ اس عورت کو سزا دی جائے زچگی کے بعد حضرت علی کرنم اللہ تعالی نے فرمایا آئے عثمان سزا نہیں مل سکتی اس کو کیونکہ قرآن کریم میں ہے حمل ہو و فصال ہو سلا سونہ شہرہ پیٹ میں رکھنا دودھ پلانا تیس مہینے تیس مہینوں میں دودھ پلانے کی مدد ہو گئی چوبیس مہینے باقی رہ گئے چھے مہینے تو یہ حمل کی مدد چھے مہینے بھی ہو سکتی ہے عموماً تو پیدا ہوتے ہیں بچے نامے مہینے بعض ساتھویں مہینے میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن حضرت علی نے اس آیت سے استمباد کیا کہ چھے مہینے میں بھی خلقہ تام ہو جاتی ہے حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے پہ چھوڑ دیا بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہ سکتا ہے آج کل تو عملی اور آپریشن ہے دس مہینے میں جا کر آپریشن کرا لیا بچہ پیدا نارمل ہو رہا ہے ٹھیک ہے ورنہ آپریشن بات دیانتدار ڈاکٹر صحیح بتاتے ہیں بات دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح شکار کریں انہوں نے یہ بیش ابہ پڑایا ہوا ہے اس لیے پہلے دمانے میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس وقت میں تو آپریشن تھا ہی نہیں امام مالک نے کہا پانچ سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے امام شافی نے دو سال تک کہا ہے ایک امام پیدا ہویا ہے امام زہاق یہ چار مہینے اپنی ماں کے اندر رہے جب باہر نکلے دانت نکلے ہوئے تھے ہنس رہے تھے چار سال چار سال تو ماں کے پیٹ سے نکلے ہنس رہے تھے اس لیے نام ہی انہوں نے اسی مناسبت سے زہاق رکھ دیا اس صورت میں جنات کا ذکر بھی آیا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نقلہ میں تھے غالباً آپ طائف سے آئے تھے وہاں پر تجارتی میلے لگتے تھے جیسے آج کل دنیا میں تجارتی میلے ہوتے ہیں لوگ جیدے لے آتے ہیں بیشتے ہیں کچھ خریشتے ہیں اقاد اور ظلم جنہ میں اس قسم کے تجارتی میلے ہوتے تھے دکانیں لگتی تھیں مشاعرے ہوتے تھے اللہ کے نبی نے موقع سمجھا کہ جائیں انہیں دعوت دے آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے تو آپ علیہ السلام صبح کی نماز سے پہلے جنات جو تھے وہ پریشان تھے کہ پہلے اوپر جاتے تھے اور جا کر بادلوں میں فرشدوں کی باتیں سنتے تھے کچھ باتیں سننے کے بعد آ کر اپنے کہنوں کو بتاتے وہ ان میں جھوٹ سچ ملا کر بات کرتے جب یہ قرآن کریم کے نزول کا مسئلہ چلا اللہ نے فاتبہم شہاب انسا شہاب انسا اللہ کی طرف سے شولے دار یہ اوپر ستارے ان پر لگے انہیں روک دیا گیا کہ تم اوپر نہیں جا سکتے جو بھی جائے گا اسے جدا دیے جائے گا دہوراں ولہم عذاب الواصف ان مر مسلسل عذاب سے انہیں بھگا دوں اب یہ پریشان ہو گئے کہ آپس میں ہم نہیں جا سکتے پہلے بلندیوں پر چڑھتے تھے اب روک دیا گیا تو نصیبین کے علاقے کے نہ وہ جنات تھے یا ساتھ تھے وہ چکر لگا رہے تھے تحقیقات کریں اللہ کے نبی صبح کی نماد میں قرآن کریم اسی وعدی نقلہ میں پڑھ رہے تھے جب قرآن سنا حیران رہ گئے فرمایا یہ تو بڑا عجیب قرآن ہے سورت جن میں پھر اس کا تذکرہ آئے گا تو پھر یہ اپنی قوم کی طرف گئے عجیبو دعی اللہ آگے ہیں عجیبو دعی اللہ فستغفرو آمنو بہی اس پر ایمان لاؤ اور بخشش کی وَاللَّهَ تَعْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَضَابٍ عَلِيمٍ وَاللَّهَ تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا وہاں قوم کے جنات کے تین سو جن تیار ہوئے اور وہ آئے اور اس موقع پر وہ مسلمان ہوئے بڑے بڑے سات دفچے دفعے ایک موقع پر بارہ ہزار کے قریب آئے بارہ ہزار جنات انشاءاللہ زندگی رہی تو انتیس میں پارے میں سورت جن آئے گی پھر انشاءاللہ اس میں تفصیلات ارز کریں گے یہ رب العالمین نے اہم عام چیدیں یہاں رب العالمین نے سورت میں یہ بیان کی آگے ہم نے سورت محمد سنی اس سورت میں ایک چیز پہلے سمجھ لیں یوشا بن نون علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے وہ محنت کرتے تھے محنت کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو ایمان لاتے وہ بچ جاتے سماوی عذاب آتا اللہ سب کا ملیہ میٹ کر دیتے نہ بورا بچتا نہ عورب بچتی نہ بچا اللہ کے عذاب آتے تھے پہلا نبی جس نے تلوار سے جہاد کیا وہ یوشا بن نون علیہ السلام ہے فرمایا اب جو عورتیں نہ لڑے انہیں کچھ نہ کو بوڑے جو میدان میں نہ انہیں کچھ نہ کو چھوٹے بچے ہیں انہیں کچھ نہ کو میدان جہاد میں لڑے تین دن انہیں دعوت دو دعوت دینے کے بعد ایمان لے آئیں ٹھیک ہے ورنہ انہیں کہو کہ جزیہ دو ہمارے تابع رہو یہ جزیہ تمہاری مسلحت میں خرچ کیا جائے گا اگر پھر بھی ایمان نہ لائیں تو پھر اس صورت میں لڑائی ہوتی ہے اسے جہاد بھی کہتے ہیں کتال بھی کہتے ہیں یہ اللہ نے دو ہجری میں فرض کیا تو اس میں جب لڑے ہیں تو صاحب ظہر ہے جانبین میں بعد اوقات قیدی وہ بھی گرفتار کرتے ہیں وہ بھی ان کے مر گئے مسلمان کے مرے شہید ہوئے تو اب بعد اوقات وہ قیدی آ گئے قیدی آنے کے بعد کیا کرے ہیں امم مننن بادو و امم فیدان اللہ کہہ رہے ہیں احسان کرنا ہے تو احسان کر لو فیدیہ دینا ہے تو فیدیہ لے لو ان کو باندھنا ہے تو باندھ لو فشددل ویسا اب یہ قیدی آ گئے ساؤ قیدی پکڑے گئے مثال ہے یہ کافر ہیں اب ایک راستہ یہ ہے انہیں چھوڑ دو چھوڑیں گے تو پہلے لڑ رہے تھے یہ واپس جائیں گے اور تیاری کر کے آ کر پھر لڑیں گے دشمن قوی ہو جائے گا دوسرا کہ انہیں قتل کر دو بعد دفعہ ان قیدیوں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ آگے چل کر یہ ایمان لے آئیں اس لئے قتل بھی مناسب بنیں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے قیدیوں سے تبادلہ کر لو اپنے قیدی چھوڑا لے ان کے چھوڑ دو اور اگر یہ نہیں تو انہیں اپنے ہاں غلام بناو غلام بناو ان کی عورتیں باندیاں ہوں گی یہ غلام ہوگا امیر المومنین جتنا مال ہے پانچوہ حصہ مال کا بیت المال میں رکھیں گے چار حصہ مجاہدین میں مال تقسیم کیا جائے گا اپنے دائیں ہاں سے جس عورت کو دے گا مجاہد کو تو یوں دینے سے ایسے جیسے عام عورت سے نکاح ہو وہ بنے گی اس کی باندی اسی کے لئے اب اس آدمی کے لئے ہے کہ ایک حائز انتظار کرے ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں حمل ہو تاکہ پتل آئے پیچھے سے حمل تو نہیں یہ ہوتی ہے باندی اس کے ملقیت میں رہے گی اگر یہ لفظ کہہ دے تو آزاد ہے تو آزاد ہو گئی پھر اس کے بعد نکاح یہ کرے یا کوئی اور کرے اسلام سے پہلے بھی تھا اسلام میں آئے لیکن اس میں اللہ نے یہ ترغیب دی کہ یہ جو غلام یا باندیاں آئیں ان کے ساتھ حسن سلوک کر ایک جو خود کپڑا پہنو پہناؤ جو خود کھانا کھاؤ انہیں کھلاو اگر تم سے بھول کر قتل ہو گیا تو اس صورت میں کفارے میں گناہ ماف کرانے میں آزاد کرو غلام کو تم نے قسم کھالی ہے قسم توڑی ہے تو اس کے لئے بھی غلام آزاد کرو تم نے ظہار کیا اپنی بیوی کو ماں جیسا کہہ دیا تو اس صورت میں بھی غلام آزاد کرو کسی غلام کو تھپر مارا ہے تب بھی اس کو آزاد کرو انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں جیسا رکھو اس طرح اچھے کھلاو اچھا پھلاو غلامی کا یہ تصور جو یہود و نصارہ نے کر رکھا ہے کہ قوموں کو پکڑ لو انہیں بھون ڈالو انہیں ننگا کرو ان پر کتے چھوڑو جیسے افوانستان میں کیا گیا ان کو لے گئے ان پر کتے چھوڑے انہیں کرنٹ لگائے انہیں برف کے اندر رکھا گیا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انسانی حقوق ادا کرتے ہیں اور ہمارے خیرخواہوں نے چھ ہزار ڈالر کا ایک جو ہے آدمی چاہے افغانی ہے چاہے عرب ہے اسے بیچا چھ ہزار ڈالر کا آپ اندازہ لگائیں کتری بڑی حیوانیت ہے تو اسلام میں جب یہ غلام آئے انہیں صحابہ کا ترغیب دی انہیں آزاد کرو یہ کہہ دینا کہ تو آزاد ہے پھر یہ آزاد ہو گیا اس پر حضرت عائشہ نے ایک کم ستر آزاد کیے حضرت عبداللہ بن عباس نے ستر آزاد کیے عبداللہ بن عمر نے ایک ہزار آزاد کیے عثمان زن نورین نے دو ہزار آزاد کیے ذل کیلائی ہمیری نے آٹھ ہزار آزاد کیے حضرت عبدالرحمان بن عوف نے تیس ہزار گھران آزاد اور اللہ کی شان یہی غلام جب آزاد ہو گئے تو تابعین کے زمانے میں یہی سب سے زیادہ امام بنے دنیا میں انہیں عربی میں موالی کہتے ہیں موطق کہتے ہیں آزاد غلام بنے لیکن یہ دین کی بلندیوں پر پہنچے صحابہ کے بعد دنیا میں انہوں نے دین پھیلائے آگے حق تعالی شان نے فرمایا کہ شیطان کے دو دو ہیں شیطان کے ایک تصویل ہے ایک املا اور تصویف ہے شیطان کوشش کرتا ہے گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کر گندگی ہے چاندی کے ورک لگائے گا حرام کاری زینا ہے اس کے فوائد بتائے گا حرام کے مال کے نفع بتائے گا کہ حرام کا مال بہت مل رہا ہے اس لئے فرمائے گندگی پر چاندی کے ورک لگائے گا ہشار رہنا بہت چکڑنا ہو کر اس کی یہ سادش ہے دوسرا املا یا تصویف وہ شیطان کہتا ہے ابھی توبہ نہ کرنا بعد میں توبہ کر لینا ابھی توبہ نہ اپنی عادت میں پکا ہو جائے سگرٹ پیے گا اچھا پی کے تا دیکھو چند دن پھلائے گا پھر کہے گا اس میں ہیروین ملاؤ ملائے گا تاکہ کسی طرح یہ عادی حرام کا بنے اس لئے اس کی کوشش آئے کہ بعد میں توبہ کر لینا ابھی توبہ نہ کرو اللہ نے ہمیں چکڑنا کیا کہ اس کے خبیص کی شرار تو سے بچتا رہنا یہ لاکو انسانوں کو اسی طرح تباہ کر چکا ہے اسی صورت میں اللہ نے جنت کی نعمت کا بھی ذکر کیا اس کے اندر کہا کہ جنت میں جو نہرے ہوں گی وہ چار قسم کی ہوں گی ممائن غیر آسن ایسا پانی جو کبھی بدبودار نہ ہو اور لبن لم یتغیر تامو دودھ جو کبھی خراب نہ ہو اس کا ذیکہ لا جواب اور خمر لذت لشاربین وہ ثراب لذت فرمائے لا غول فیہا ولاہم انہا ینزفون نہ دماغ میں سر میں درد مہ کے آئیں گی طبیعت کھلتی جائے گی دنیا کی شراب پاگل بنا دی اندھا کر دیتی ہے آدمی اپنے کابو میں نہیں رہتا وہاں مہ کہے گی اکل کھلتا چلا جائے گا اور من اصل مصفہ جن اور اسی طرح شہد کی نہریں وہاں جنت میں موڈیر کے بغیر یہ چلیں گی موڈیریں نہیں ہوں گی محلات کے سامنے ہوں گی اور یہ مندر ہوگا جنتی کے ہاتھ میں چھڑیا ہوں گی اگر ان کا ارادہ کرے کہ رخ بدلنا چاہے تو جس طرح بھی پھیرے گا اس طرح نہروں کے رخ اور چشموں کے رخ جہاں پھرتے چلے جائیں گے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اگر تم دین کو چھوڑ دو اللہ اور قیم پیدا کر دی صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بیل فرد اگر ہم دین کو چھوڑے تو اللہ کون سی قوم پیدا کرے گا تو رسول پاک علیہ صلی اللہ سلام نے عثمان سلمان فارسی کی ران پر ہاتھ مارا فرما اس کی اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے اگر دین جو اوپر کہکشا میں ہوتا وہاں سے بھی اس کی قوم کے آدمی دین کو لے کر آت علامہ جلال الدین سیوتی نے کہا یہ اشارہ ہے امام ابو حنیفہ کی طرح سلمان فارسی کی نسل سے ہیں فرما کہ یہ ایران کے علاقے جتری بلندی پر دین میں امام ابو حنیفہ پہنچے کوئی نہیں پہنچے بعد حضرات نے امام بخاری کا کہا کیونکہ امام بخاری کے پردادہ وہ آگ آتش پرستے پھر اللہ نے ان سے کام لیا اور یہ بخارہ میں آئے اور یہ بخاری شریف لکھی ہے حدیث کی صحیح ترین کتاب اللہ نے ہر حدیث پر غسل کیا اور ہر حدیث پر استخارہ کیا اور یہ تقریبا ساڑھے ستارہ ہزار کے قریب ساڑھے سات ہزار کے قریب آحادیث ہیں بخاری شریف میں فرمائے اللہ نے ایسی ایسی قوموں کو اللہ نے کھڑا کیا ہر دمانے کے اندر انسان حیران رہ جائے اس لئے کوئی اکڑے نہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں یوں سمجھے اللہ کا احسان ہے وہ جسے دین کا کام لے رہا ہے ہم کیا ہیں کس باگ کی مولی ہیں جب چاہے جسی سے چاہے اللہ دین کا کام لے ہندوستان کا بڑا مفتی تا مفتی کی فیت اللہ یہ تعلیم الاسلام لکھی ہوئی ہے انگریز کیا فتوے آتے سارے مفتیوں کے فتوے رد کردہ کہتا دیکھو اس میں کیفیت اللہ کے دس خط ہیں کی فیت اللہ یہ نائی کا بیٹا ہے نائی کا بیٹا پورے برے سغیر میں جیسا مفتی اللہ جس سے چاہے کام لے کام لینے والے اللہ ہیں ایک جامعہ رشید یہ ہے ساہیوال میں وہاں آئیں مفتی فقیر اللہ صاحب گدرے نابی نے حضر شیخ محمود حسن کے شاگر تھے یہ مولانا ابو در عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے بیٹو کے بھی استاد تھے تو مفتی فقیر اللہ صاحب یہ موچی تھے موچی حضر شاہ صاحب کہتے تھے مجھ جیسے سید اس موچی کے اوپر قربان ہو جائے اللہ نے اس سے کتنا دین کا کام لیا رب العالمین کے ہاں احتیاجی چلتی ہے اکرف نہیں چلتی تقبر نہیں چلتا انانیت نہیں چلتی اس لئے بھوگا اللہ یج طبی الہ مین شاہ یہدی الہ مین یونی اللہ ہی چنتا ہے اللہ ہی جس کو چاہے اختیار کرتا ہے تو میرے دوستوں اللہ سے جو مانگے گا انعبت اختیار کرے گا اللہ یہ نعمت دے گے آگے ہم نے صورت فتح سنی پاک نبی صلی اللہ سلم خواب کے اندر یہ ہے ہم مکہ گئے اور مکہ جہا کر عمرہ کیا بعض لوگوں نے بال مڈوائے اور بعض نے قطرہ اللہ کے نبی نے یہ خواب صحابہ سے ذکر کر دیا صحابہ میں بھی ہوکے اٹھیں کہ کب موقع آئے گا عمرہ کریں گے مدت سے ہم بیت اللہ نہیں جا رہے دشمن نہیں جانے دی چھے ہجری میں اللہ کے نبی نے سفر کیا اور آپ کے ساتھ چودہ سو صحابہ تھے ہدیبیہ میں جا کر مکہ مکرمہ سے چھے یا نو میل دور ٹھہرے کافر آگئے انہوں نے کہا نہیں عمرہ کرنے دیں گے واپس جاؤ یہاں اللہ کے نبی پچیس دن یہ ایک مہینہ ٹھہرے کوئن جو تھا اس میں پانی برائے نام تھا رس رہا تھا اللہ کے نبی نے دعا مانگی اپنا تیر مبارک کوئن میں ڈالا پانی ابلہ پانی نکلا اور اوپر موڈیر تک پانی آگیا صحابہ وہی رہے اور گفت و شنیق چلتی رہی ادھر سے قریش مکہ کے آدمی آتے رہے حدد عثمان زنو رین کو بھیجا گیا کہ مکہ مکرمہ میں جو غریب مسلمان ہیں پس رہے ہیں بیڑیوں میں پڑے ہیں انہیں تسلی دیاؤ حدد عثمان وہاں گئے اور وہاں انہیں علیہدہ علیہدہ چھپکے ہٹے گی لیکن یہاں پیچھے خبر پھیل گئی کہ عثمان زنو رین کو شہید کر دیا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو بیعت کے معنی بیچنا ہر ایک یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھتا میری جان مال نبی کے ہاتھ میں جیسے نبی کرے آپ نے یہ فرمایا لوں گا میں عثمان کا بدلہ لے کر جاؤں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اد یبایعون کا تحت الشجر بعد میں خبر آگئی کہ عثمان ظن و رین حیات ہے اس لئے وہ واپس آئے باہر قیف آخر میں سحیل ابن امر آئے معاہدہ تائے ہوا معاہدے میں دیکھو یہ ساری شکے زہر میں جاری کفار کی طرف کہ اس سال واپس جاؤ ایک اگلے سال مکہ آنا تین دن کے لئے تلوار نیام میں ہوں دو تیسرا دس سال لڑائی نہیں ہوگی یہ قبیلہ خدا ہے یہ تمہارا ساتھی ہے قبیلہ ابی بکر ہے یہ ہمارا ہے اس لئے ہر ایک جو ہر ایک پر جو ذمہ داری ہے ان کے قبیل پر بھی یہی ذمہ داری ہے مکہ سے جو مسلمان ہوگا واپس کرنا اور مدینہ سے جو مرتد ہوگا واپس نہیں کرنا اللہ کے نبی نے دس خط کرنا شروع کیے اہل حضرت علی سے کہا لکھو حضا با قضا علیہ محمد رسول اللہ حضرت علی نے کہا میں تو نہیں لکھتا یہ تو ساری ہمارے خلاف ہے میں کیسے لکھ اللہ کے نبی نے خود موجزے کے طور پر لکھا آپ تو امی تھے آپ نے لکھا انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہ لکھو محمد ابن عبد اللہ لکھو یہ معاہدہ لکھا گیا صحابہ اکران کے رانگٹے کھڑا ہو گئے پریشان ہو گئے آپ نے فرمایا یہی ہدیبیہ میں احرام کھول دو اپنے جانور یہاں حدود حرم میں بھیج دو زبا کر لے صحابہ خاموش غمغین بیٹھے ہیں کہ یہ مکہ کھڑا ہے چودہ سو آدمی ہیں کیوں دب کر سلا کریں آپ امی سلمہ کے ہاں گئے کہ میں کہہ رہا احرام کھولیں صحابہ غمغین بیٹھے ہیں حضرت امی سلمہ کیسی سمندار عورت ہے کہ یا رسول اللہ سارے مجمع میں آپ اپنا جانور زبا کریں اپنا سر موڑائیں جب موڑائیں گے پتہ لگ جائے گا اللہ کے نبی صحابہ کرام نے احرام کھولیں اس طرح ایسے سر پر چل رہے تھے لہو سے رنگین ہو گئے سر غم تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اس نے میں یہی آیات اتری اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَم مُبِينَا ہم نے بڑی فتح دی آپ کو حضرت عمر عبو بکر کے پاس اے ابو بکر یہ فتح ہے ابو بکر نے کہا درو عمر یہ اللہ کے نبی نے کیا رسول پاک کے پاس گیا یا رسول اللہ یہ فتح ہے ہم زلت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں آپ نے فرمائے اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَم مُبِينَ یہاں سے چلے تو یہ آیات اُتری حضرت عمر ڈر گئے کہ میں نے ایسی باتیں کیوں کہیں میرے خلاف وہی نہ اُترے اللہ کی شان اس میں بڑی حکمت تھی مسلمان گئے کافروں سے مہہدہ لڑائی نہ کرنے کا تھا مکہ والو اس اس لئے اللہ نے تھوڑے دنوں میں چندی مہینے میں خیبر فتح ہو گیا خیبر کے یہودی سر نگو ہو گئے آپ نے اطراف عالم کے بادشاہوں کے خطوط لکھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے سارے دنیا کے قبیل کو دعوت نام لکھے بعد میں قریش نے مہہدہ توڑ اگلے سال اللہ کے نبی آئے عمرہ قضاء کیا تین دن رہے پھر قریش نے مہہدہ توڑا پھر آپ نے آٹھ ہجری میں حملہ کیا کیونکہ مہہدہ ختم ہوا اللہ نے اب پہلے آیت چودہ سو اب ہیں بارہ ہزار مسلمان اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا اس فتح کو فتح مبین کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے جو قربانی دی اس وقت تمہارا جذبہ تھا کہ مکہ والوں سے لڑے لیکن اللہ کی بات پر قربان ہو جانا اس سے بڑا کوئی مجہدہ نہیں اسے فتح مبین کہا گئے اللہ تعالی شاہ نہو نے صحابہ کی تعریف کی ہے اللہ نے کلمہ ان کے ساتھ جمٹا دیا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا ماہو محمد کے صحابہ کے بارے میں تورات میں لکھا ہے کبھی رکو کریں کبھی سہدہ کریں اور یہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں انجیل میں لکھا ہے یہ جیسے درخت اکتا ہے اور اس کی سوئی آگے بڑھتی ہے اور پھر آگے بڑھ درخت بن جاتا ہے لیعجی بذرر فرمایا کاشتکار خوش ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر ایسے محمد کے صحابہ پھیلے اور اس سے آگے دین پھیلا بعد میں کفار نے جس نے اکر ٹکر ماری وہ پاش پاش ہوا اللہ پاک نے مغفرت کا پروانہ انہیں عطا کیا اور ان کی برکت اللہ نے دین کو پھیلا آگے ہم نے صورت حجرات سنی حجرات کے مہنے حجرے کیا چھوٹا کمرہ پیارے نبی کے حجرے بنے ہوئے تھے یہ روضہ اکدس بھی حجرہ تھا گھر سے لے کر کمرے تک سات ہاتھ کا فاصلہ اور نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہے سات آٹ ہات یہ کمرہ ہوتا تھا آگے جو چار دیواری تھی اس کے دروازے پر یہ اونٹ کے اونٹ کا بنا پردہ ڈالا ہوا یہ نبی کریم علیہ السلام کے نو حجرے تھے جو بھائی مدینہ گئے ہیں جو بھائی مدینہ گئے ہیں جا کھڑے ہو کر سلام پڑھتے یہ حضرت حفظہ کا حجر آئے رسول پاک کے قدم کے پیچھے جو خالی جگہ پڑی آئے یہ حضرت سودہ کا حجر آئے جہاں آقا علیہ السلام آران کر رہے ہیں یہ امجان حضرت ایشہ کا حجر آئے پیچھے حضرت فاطمہ کا گھر آئے پیچھے اور ازواج متحرات کے گھرتے یا مسجد کی توسی کی ضرورت پڑی تابعین کے زمانے میں ولید بن عبد الملک نے ان حجروں کو گرایا اس دن مدینہ میں اتنے رونے والے تھے کہ کسی نے بھی نہیں اتنے رونے والے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ نبی کے یہ حجرے کھڑے رہے تاکہ قیامت تک امت دیکھیں کائنات کے بادشاہ کہ یہ مکام تاکہ میری امت زیب و زینت میں نہ لگے اس لئے اللہ نے فرمایا میں حجرے کے بہر آوازیں نہ دیا کرو نبی پاک بہر نکلیں گے اس لئے اپنی آواز کو پست رکھا کرو اور نبی کے سامنے دھیمی آواز سے بودھو جہاں کی بات آجائے پہلے تحقیق کرلو ایک قبیلہ تھا اس قبیلے کے سردار تھے حارس بن زرار وہ آئے نبی پاک کے ہاتھ پر مسلمان ہوا حضرت جوہریہ کے والد اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے قوم کو دعوت دو جب وہ مسلمان ہو جائیں زقاعت لیانا اور انہیں نماز کا بھی کہنا فلا مہینے کی فلا طریق کو آنا ادھر سے اللہ کے نبی نے دیکھا وہ آئے نہیں تو آپ نے ولید ابن اقبا کو بھیجا کہ جو بھئی زقاعت لیا اس قبیلے وہ چلے ان کی اس قبیلے والوں سے دشمنی بھی تھی راستے میں ایک تیری خیر نہیں تیرے تجھے نہیں چھوڑے گے ولید میں اقبا سے کہا وہ تیرے تو دشمن ہے تجھے ماریں گے اس نے غلط بات گئی اس آدمی نے ولید ابن اقبا کو ولید ابن اقبا واپس آگئے اللہ کے نبی کو بتایا اللہ کے نبی نے خالد ابن ولید سے لشکر لے جاؤ انہوں نے آہد شکری کیوں کی ابھی لشکر تیار ہوا ادھر سے تاریخ آگے بڑھ گئی حارس بن زیرار وہاں سے زکاة لے کر آیا اللہ کے نبی کے قاصد نہیں آئے راستے میں دونوں کافلے مل گئے اللہ کے نبی کے پاس انہیں لے آئے سنا ہے کہ تم نے میرے قاصد کو دھمکی دیا مارنا چاہتے تھے ولید بن اقبہ کو انہیں ہاشا وکلہ ہم نہیں جس آدمی نے اسے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے اس لئے قرآن کریم نے کہا جب بھی کسی سے بات سنو کسی فاسق سے فورا اعتباد نہ کرلو جسے ولید بن اقبہ نے اعتماد کر لیا تحقیق کرو انجا اکم فاسق بن نبین فتبین انتسیب قوم بجہالت فتسب علا ما فعلتم نادمین کئی بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اس لئے روک آگے اس میں معاشرت کیا حکام مختصر کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ تھٹھا نہ کیا کرو مرد و عورتیں مزاق کرنا کارٹون بنانا کہہ کے لگانا کیا پتا جس کا تھٹھا کر رہا اللہ کو پیارا ہو گندے القاب سے نہ پکارو یہ صحیح نام ہے اسے پکارو بودے بودے لفظوں سے نہ پکارو اچھے لفظوں سے پکارے اور کیا فرمایا اور یہ فرمایا کہ بد گمانی نہ کرو آدمی بچارہ چھڑک میں جا رہا ہے کہ رات کے ٹیم جا رہا ہے کسی گناہ کے لئے جا رہا ہے خوا مخوا بد گمانی فرمایا اکثر بد گمانیاں گناہ ہیں پھر آگے کہا کہ غیبت نہ کرو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا جانا تجسس نہ کیا کرو توہ لگانا چھپ کر کھڑکیوں سے بات سننا مجھے پتر لگے فرمای توہ نہ لگاؤ چھپ کے سے کسی کے رات حاصل نہ کرو ورنہ اللہ چوراہ میں تمہیں ننگا کر دے گا بد گمانی سے بچو تجسس سے بچو غیبت آگے رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہارے قبیل بنائے خاندان بنائے صرف تعارف کے لئے اصل پیارہ اللہ کو ہوا ہے جس میں تقوی یہ آیات اتری مکہ فتح ہوا حدث بلال کو اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دوں ایک قریشی کہنے لگا اچھا ہے میرا باپ پہلے مر گیا اس کالے کو نہیں دیکھا حارش بن ہشام کہنے لگا اوہو یہی مسلمانوں کو قوہ ملا ہے ابو صفیان کہنے لگے میں کچھ نہیں کہتا مکہ کی کنکریاں بھی جواب دیں گی انہیں بتائیں گی اللہ کے نبی نے تینوں کو بلایا اس اللہ کی امتی وہ جو تقوی والا ہے بلال میں تقوی ہے اس لئے آج بلال بلندیوں پر ہے اور تم نیچے جوتیوں میں آگے ہم نے صورت قوف سنی اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے لوگ کہتے کیسے اٹھائے گا فرما سب اللہ کہ ایک ایک ذرے کا رکال سارے ذرہات تمہارے معفود ہے ہوا میں اڑاؤ پانی میں ڈالو جہاں جائیں سب ذرے انہی ذرہات کو کٹھا کروں گا انہی سے بنوں گا جیسے تیسرے سپارے میں اللہ تعالی نے واقعات بیان کیے تھے اور گدے کا واقعہ عزیر علیہ سلام کا ابراہیم علیہ سلام نے چار ترند زبا کی تھے اللہ نے سامنے زندہ کر کے بتائے وَجَعَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنُوْتَ حِیدِ فرمایا جب سکرات آئے گی حق آئے گا جب آنکھیں پڑ جاتی ہے نا فوت کی غمراتِ موت سکراتِ موت کے وقت فرمایا پہلے تھا اَنَّاسُ وَنِيَامُونَ اِذَا مَا تُوْ انتبَحُ لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے پھر جاگیں گے پھر آنکھ پھٹ گئی ساتھ والے کہہ رہے ہیں بیٹا آیا ہے بیٹی وَنِسَنْرَا کیوں آگے عذاب یا رحمت کے پرشدے آگئے فرمایا سامنے روح کھینچنے والے آگئے جنت یا جہنم سامنے آگئے بدبو اور خشبو والے کپڑے لے کر آگئے فرمایا سکرات آئے گی حق آ جائے گا اس لئے اس وقت کیا فیدہ ہے دنیا ہی میں محنت کر لو تاکہ حق پر چل لو موت کے وقت میں یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا موت کے وقت میں یہ معاملہ تمہارے کا قریب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اردگر فرشدے بیٹھے ہیں جو تم بولتے ہو سب ریکارڈ کر رہے ہیں اور جب قیامت کے ننجا آوگے جاعت من کل شہید سائق و شہید فرمایا ایک آگے آئے گا ایک پیچھے آئے گا وہ تمہارے سامنے آئیں گے اور یہ بیٹھے ہیں سارا ریکارڈ تمہارا جمع ہو رہا ہے سارا ریکارڈ اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے اس لئے آدمی کہے گا یا میرے رب اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا ربنا ما اتغیتو ولا کل کانا فی ظلال انبائید شیطان کہے گا نہیں نہیں میں نے تک وعدے کیتے اندھا تھا اس لئے آئے رب خود دیئے گمراہی میں گیا اللہ جہنم سے کہیں گے حلم تیلاتی جہنم بھر گئی بھر یہ ہزار میں نو سو نینانوے جہنم میں گئے اللہ کہیں گے بھر گئی وہ کہیں گے حلمی مزید اور اللہ بھیج اور بھیج اللہ تصرف کریں گے یادہ و قدمہ تصرف کریں گے وہ کہیں گے کت 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 سکر جائے گی جہنم بھرے گی جنت بھی بچی رہے گی اس کے لئے نئی مخلوق اللہ پیدا کریں گے لیکن جہنم کے لئے نئی مخلوق نہیں پیدا کی گی اللہ تصرف کریں گے کہیں گے کت کت اللہ نے اپنا علم بیان کیا ہے کہ اللہ کا علم یہ ہے اللہ تمہارے دل کے وسوہ سے جانتا ہے کام چھوڑو کیا دیکھا ہے کیا سنائے وہ چھوڑو جب تم مراؤ گے جیس دن مرتے وقت تمہیں وسوہ سے آئیں گے اللہ ازل سے جانتا ہے اللہ کا علم اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے آگے ہم نے سورت زاریات سنی اللہ قسم کر رہے ہیں وزاریات زرون ان آنڈھیوں کی جو ہوا کو جو مٹی کو اوڑا رہی ہیں فالحاملات وکرن وہ بادل جو کرولو ٹن پانی لے کر پھر رہے ہیں والجاریات یسرن وہ جہاد جو پانی کے اندر سمندر میں ہیں والمقسمات امرہ میرے فرشتیں جو میرے حکم کو لے کر اور جو ہے جیسے تقسیم کرنا ہوتے چیز وہ کرتے ہیں انہ انہما تو آدون الاسادک اللہ کے جو وعدیں تم سے کیے جا رہے ہیں وہ سچے ہیں فرمایا جو نیک لوگ ہیں فرمایا کہ یہ سہری کے ٹیم روتے ہیں میرے پیارے متقی لوگ رات کو جاگتے بہت ہیں سہری کا ٹیم ہوتا روتے ہیں رات کو جاگتے ہیں کس کیلئے عبادت کیلئے سہری کو پتنی ہماری عبادت قبول بھی ہے یا نہیں قلیلن تھوڑے ما قلیلن من اللہ من کے معنی تھوڑے رات کا حصہ قلیل کے معنی تھوڑے یحجہون قلیلن من اللہ ما مستریہ یحجہون فیل کو مستر کے معنی میں کر کے چھوٹا کر دیا تھوڑی دیر تھوڑی سے تھوڑی تھوڑی سے تھوڑی دیر سوتے ہیں پھر جو ہے شہری کے ٹیم دھانے مار کے روتے ہیں یہ ہے میرے پیارے ایک دفعہ ایک صحابی کو اکتابی کہنے لگا صحابہ کی تعریف میں تو یہ ہے کہ رات کو بہت تھوڑے سوتے تھے وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہری میں مافیا مانگتے تھے ہمیں تو رات کو بہت نید آتی ہے اس صفیان صوری نے کہا اور اس صحابی نے بھی کہا کہ سنو جس وقت نید آ جائے سو جاؤ لیکن جب بیدار رہنا گناہ کے قریب نہ جانا عبادت تھوڑی کرو یا زیادہ گناہ کے قریب نہ جانا عبادت تو مری کی لیکن گناہ سے کیا سارا کیا کرائے ختم پانی بنا جا رہا ہے لیکن آگے چھے نالیاں ہیں پانی وہاں راستے میں نکل گیا دمین میں جائی نہیں رہا پونجی ساری ختم محنت کی غیبت کی محنت کی بدنظری کی محنت کی ماں باپ کی توہین کی اپنی ساری قیمتی نیکیہ ذائقر بیٹھا قیمتی نیکیہ ذائقر بیٹھا فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَلَرْ دیکھو قسم ہے تمہارے رب کی فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَلَرْ اِنَّهُ لَحَقْ اِنَّا پھر پا قسم کے لیے لام پھر قسم کے لیے اِنَّهُ لَحَقْ قیامت کا دن اور آگے رولِ جَدَا حَقْ مِسْلَمَا اَنَّكُمْ تَنْتِقُون جیسے تم بات کر رہے دیکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے چکا زبان نے ٹھیک نہیں لیکن جب آدمی بولتا ہی اٹل بات ہے کہ میں بول رہا ہوں فرمایا جیسے بولنا اٹل ہے ایسے جو ہے روضِ جَدَا بھی حق ہے ایک آرابی نے کہا میرے اللہ آپ کو کسنے غرصے میں ڈالا آپ نے پانچ چھے کسمیں کھا ڈالی فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَلَرْ اِنَّهُ لَحَقْ مِسْلَمَا جو تیری بات کو نہیں مانتا آپ کو اتنی بڑی کسمیں کھانی پڑی اللہ اپنے وعدوں پر یقین نصیب کرے اور اللہ پاک اس صورت کے اندر پہ ایک رکو رہ گیا اللہ رب العزت اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے اپنے وقت کو میرے بھائیوں قیمتی بنائیں ایسے بھائی بھی ہوں گے محلے والے جو اعتقاب میں نہیں بیٹھے ہوں گے درہ ہاتھ تو کھڑا کرنے جو اعتقاب میں نہیں بیٹھے اس کی بھی ایک صورتی ہے ایک ہوتا ہے اعتقاب سنت موقدک یہ تو کل سے شروع ہے یہ تو وہ ہیں سعید جو بیٹھے دوسرے بھائی رات کا اعتقاب کی ترتیب بنا دیں کیونکہ لیلت القدر آتی ہے رات کو تو نفلی اعتقاب ہے مغرب کے ٹیم آگیا صبح و سہری کے بعد چلا گیا اس کی گھر مجبوری ہے کوئی اس مجبوری کی وجہ سے دکان یا دفتر پر جانا ہے ایک دو گھنٹے آرام کر کے چلا چلا پھر رات کا ٹیم اس کا قیمتی بن جائے گا بعض صحابہ اکرام رات کے لیے آتے تھے مسجد نبی میں اعتقاب اس لیے بھائی میرے نیت کر لیں کہ چلو سنت موقدہ کا اعتقاب چلو یہ لیلت اور قدر ہاتھ سے نہ جائے اس کی کوشش کریں تو یہ نفلی اعتقاب رات کا کر لیں لیکن رہنے والے یہاں ذمہ دار ساتھی کو نام لکھا دیں کھانے کی اپنی ترتیب ہے تو بہت اچھا یہاں بنانی ہے تو دیکھ لیں تاکہ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں کروڑوں رہتیں ملیں ایک رات کے برابر نہیں اللہ ہمیں وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق اتا فرد دعا کے بعد پہری کی ترتیب ساتھی بنائیں گے تو پہری کی ترتیب بنا لیں بعض ساتھیوں کو نین جلدی آجاتی ہے وہ جلدی سویں گے بعدوں کو نین دیر سے آتے وہ تلاوت کریں گے لیکن خاموشی سے ہو نیند والے کی نیند خراب نہ ہو تلاوت کرنے والا دھیمی سے کرے اپنے کان تک آواز جائے دوسرے کے تک نہ جائے اللہ تعالی ہمیں معاشرت کے آدھاب بھی نصیب کرے عظم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شام کے ساتھ روزے رکھیں گے روزے کے سارے تقالے پورے کرنے گناہ سے بچنا